اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی وی ورڈز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو مائے چینل ہیبا بخاری کا ڈراما سے پہچان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آج کیوٹیم آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے دراما سے پہچان کی نیسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے اتنا بڑا فیصل لے لیا ہے یعنی ادنان سے الگ ہونے کا یہ سارا فیصل سننے کے بعد کوکی کے گھر والوں کو رویہ بہت زمبورہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوکی یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر پاتی جبکہ دوسری طرف اب اس ڈرامے میں حقیقت ساری گھل کے واضح ہو گئی ہے یعنی کوکی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے یہ سب کچھ ادنان کی وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ ادنان نے کوکی کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ادنان کا تعلق کہکشا کے ساتھ ابھی بھی تھا اور اس نے کوکی کا نام یعنی شرمین کا نام کوکی صرف کہکشا کی وجہ سے ہی رکھا تھا کیونکہ کہکشا کو وہ پیار سے کوکی ہی کہتا تھا اس سارے معاملات کے بارے میں جب شرمین کو پتہ چلتا ہے کہ کوکی جو کہکشا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا ادنان نے وہ بلکل برداشت نہیں کر پاتی یعنی وہ اپنی پہچان بلکل بھول گئی ہے اس سب کا ذمہ دار ادنان ہے کیونکہ ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دی ہے کوکی کو جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شرمین یہی فیصلہ کرے گی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی بلکہ اپنے خوبوں سفینہ کے پاس سے لی جائے گی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کوکی یہ فیصلہ کر لے گی بیان کر دیتی یعنی شرمین سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ بھرہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشتہ ہے یعنی مردوں میں زندہ لوگوں کا کیا کام ہے یہ ساری معاملات یہ سب کچھ کہنے کے بعد کوکی وہاں سے گسلے میں چلی جائے گی اپنی سفینہ پوپو کے پاس آ جائے گی یعنی کوکی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اس کے پھائی اس کے والدہ اس کی والدہ شرمین اپنی سفینہ پوپو کے وہاں پر چلی جائے گی سفینہ پوپو لپ شرمین کو دیکھیں گے اپنے سامنے تو وہ اگر پہلال پریشان سے ہو جائیں گی اور یہی کہیں کوکی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنا گھر اپنی شوہر کا گھر وہی ہوتا ہے باقی سب رشتے ناتے کچھ بھی نہیں ہوتے اگر تم اپنے گھر میں بس ہوئی خوش ہو اپنے شوہر کے ساتھ تو ساری رشتے تمہیں اچھے لگیں گے ونہ کوئی رشتہ کوئی نام نہیں ہے یہ سارے معاملات اب یہ سفینہ پوپو کی ساری باتیں سنگی کوکی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لیکن اب کوکی ادنان کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اتنے سال اس نے دھوکے میں گزارے ہیں شرمین ہوتے ہوئے بھی شرمین نہیں تھی بلکہ وہ کوکی تھی کہہ کشان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اب وہ ڈائی وارس لے گئی رہے گی ادنان سے جبکہ نیسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئی سے بھرپور ہے اس ساری ذمہ داری کی یعنی کوکی ایک ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا اس کے زندگی کے ساتھ کوکی کی والدہ اس سب کی ذمہ دار سفینہ پوپو قرار دے دیتی ہیں ان اس کے والد سے یہی کہتی ہیں کہ آپ کی بہن نے میری بیٹی کا گھر خراب کر دیا ہے جبکہ یہ نہیں پتا کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ شرمین کے والد کیونکہ شرمین کے والد اپنی بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا انہوں نے اسے تندھنا اکیلا چھوڑ دیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے ان کے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ ڈراما سے پہچان کی نیچٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹی ہونا لانی ہے آپ کو ہبا بخاری کے نیو ڈراما سے پہچان کیسا لگ رہا ہے آپ نے نگیم ترے کا ازار کمیٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فرن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی اوڈیس میری پیاری سی ویڈیو دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ہیبا بخاری کا ڈراما سے پہچان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پہچان کی نیسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے اتنا بڑا فیصل لے لیا ہے یعنی ادنان سے الگ ہونے کا یہ سارا فیصل سننے کے بعد کوکی کے گھر والوں کا رویہ بہت زمبورہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوکی یہ سب کل بلکل برداشت نہیں کر پاتی جبکہ دوسری طرف اب اس ڈرامے میں حقیقت ساری کل کے واضح ہو گئی ہے یعنی کوکی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے یہ سب کچھ ادنان کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ادنان نے کوکی کو اتنا بڑا تھوکہ دیا ہے ادنان کا تعلق کہکشا کے ساتھ ابھی بھی تھا اور اس نے کوکی کا نام یعنی شرمین کا نام کوکی صرف کہکشا کی وجہ سے ہی رکھا تھا کیونکہ کہکشا کو وہ پیار سے کوکی ہی کہتا تھا اس سر معاملات کے بارے میں جب شرمین کو پتہ چلتا ہے کہ کوکی جائے کو کہکشا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا ادنان نے وہ بلکل برداشت نہیں کر پاتی یعنی وہ اپنی پہچان بلکل بھول گئی ہے اس سب کا ذمہ دار ادنان ہے کیونکہ ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دی ہے کوکی کو جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شرمین یہی فیصلہ کرے گی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی بلکہ اپنی خوبوں سفینہ کے پاس سنی جائے گی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کوکی یہ فیصلہ کر لے گی کوکی جب جا رہی ہوتے اپنے گھر سے تو کوکی گھر والے یہی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فیصلہ تم کیوں کر رہی ہو تمہیں یہاں پر کیا مجبوری ہے جس کے بعد کوکی سب کچھ بیان کر دیتی یعنی شرمین سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ بھرہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشتہ ہے یعنی مردوں میں زندہ لوگوں کا کیا کام ہے یہ ساری معاملات کہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد کوکی وہاں سے گسلے میں چلی جائے گی اپنی سفینہ پپو کے پاس آ جائے گی یعنی کوکی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اس کے پھائے اس کے والدہ اس کی والدہ شرمین اپنی سفینہ پپو کے وہاں پر چلی جائے گی سفینہ پپو شرمین کو دیکھیں گے اپنے سامنے تو وہ اگر پہلے پریشان سے ہو جائیں گی اور یہی کہیں کوکی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنا گھر اپنی شوہر کا گھر وہی ہوتا ہے باقی سب رشتے ناتے باقی سب رشتے ناتے کچھ بھی نہیں ہوتے اگر تم اپنے گھر میں بسی ہوئی خوش ہو اپنے شوہر کے ساتھ تو سارے رشتے تمہیں اچھے لگیں گے ونہ کوئی رشتہ کوئی نام نہیں ہے یہ سارے معاملات اپنی سفینہ پپو کے سارے باتیں سنگی کوکی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لیکن اب کوکی ادنان کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اتنے سال اس نے دھوکے میں گزارے ہیں شرمین ہوتے ہوئے بھی شرمین نہیں تھی بلکہ وہ کوکی تھی کہہ کشان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اب وہ ڈائیورٹس لے گئی رہے گی ادنان سے جبکہ نیکس اپیسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہے اس سارے ذمہ دادی کی یعنی کوکی ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا اس کے زندگی کے ساتھ کوکی کی والدہ اس سب کی ذمہ دار سفیلہ کوپو قرار دے دیتی ہیں ان اس کے والد سے یہی کہتی ہیں کہ آپ کی بہن نے میری بیٹی کا گھر خراب کر دیا ہے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ شرمین کے والد کیونکہ شرمین کے والد اپنی بہن کے ساتھ بھی بھی روئی اچھا نہیں تھا انہوں نے اسے تندھنا اکیلہ چھوڑ دیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے ان کے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ نالسنگ بہت زیادہ انڈسٹک ہونے والی ہے آپ کو ہیپا بخاری کے نیو ڈراما سے پہچان کیسا لگ رہا ہے آپ نے نکیم ترے کا ازار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میشن کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فرن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیاری سی ویورڈ دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ہیبا بخاری کا ڈراما سے پہچان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آج کیوں میں آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیسٹ اینل اپسوڈ کے بارے میں نازم فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے ملے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پہچان کی نیسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے اتنا بڑا فیصل لے لیا ہے یعنی ادنان سے الگ ہونے کا یہ سارا فیصل سننے کے بعد کوکی کے گھر والوں کو رویہ بہت زمبورہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوکی یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر پاتی جبکہ دوسری طرف اب اس ڈرامے میں حقیقت ساری کھل کے واضح ہو گئی ہے یعنی کوکی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے یہ سب کچھ ادنان کی وجہ سے ہی ہوا ہے کیونکہ ادنان نے کوکی کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے ادنان کا تعلق کہکشا کے ساتھ ابھی بھی تھا اور اس نے کوکی کا نام یعنی شرمین کا نام کوکی صرف کہکشا کی وجہ سے ہی رکھا تھا کیونکہ کہکشا کو وہ پیار سے کوکی ہی کہتا تھا اس سارے معاملات کے بارے میں جب شرمین کو پتہ چلتا ہے کہ کوکی جیو کہکشا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا ادنان نے وہ بلکل برداشت نہیں کر پاتی یعنی وہ اپنی پہچان بلکل بھول گئی ہے اس سب کا ذمہ دار ادنان ہے کیونکہ ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے کوکی کو جس کے بعد نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شرمین یہی فیصلہ کرے گی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی بلکہ اپنی خوبہ سفینہ کے پاس سلی جائے گی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کوکی یہ فیصلہ کر لے گی کوکی جب جا رہی ہوتے اپنے گھر سے تو کوکی گھر والے یہی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فیصلہ تم کیوں کر رہی ہو تمہیں یہاں پر کیا مجبوری ہے جس کے بعد کوکی سب کچھ بیان کر دیتی یعنی شرمین سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ بھرہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشتہ ہے یعنی مردوں میں زندہ لوگوں کا کیا کام ہے یہ ساری معاملات کہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد کوکی وہاں سے گسلے میں چلی جائے گی اپنی سفینہ پوپو کے پاس آ جائے گی یعنی کوکی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اس کے پھائے اس کے والد اور اس کی والدہ شرمین اپنی سفینہ پوپو کے وہاں پر چلی جائے گی سفینہ پوپو شرمین کو دیکھیں گے اپنے سامنے تو وہ ایک دور پریشان سے ہو جائیں گی اور یہی کہیں کوکی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنا گھر اپنے شوہر کا گھر وہی ہوتا ہے باقی سب رشتے ناتے کچھ بھی نہیں ہوتے اگر تم اپنے گھر میں بس ہوئی ہو اپنے شوہر کے ساتھ تو سارے رشتے تمہیں اچھے رگیں گے ورنہ کوئی رشتہ کوئی نام نہیں ہے یہ سارے معاملات اپنی سفینہ پوپو کے سارے باتیں سنگی کوکی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لیکن اب کوکی ادنان کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اتنے سال اس نے دھوکے میں گزارے ہیں شرمین ہوتے ہوئے بھی شرمین نہیں تھی بلکہ وہ کوکی تھی کہکشان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اب وہ ڈائی وارس لے گئی رہی گی ادنان سے جبکہ نیچ اپیسوڈ ناظرین ٹوئیس سے بھرپور ہے اس سارے ذمہ داری کی یعنی کوکی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا اس کے زندگی کے ساتھ کوکی کی والدہ اس سب کی ذمہ دار سفیلہ کوپو قرار دے دیتی ہیں ان اس کے والد سے یہ ہی کہتی ہیں کہ آپ کی بہن نے میری بیٹی کا گھر خراب کر دیا ہے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ شرمین کے والد اپنی بہن کے ساتھ بھی کل بھی روئی اچھا نہیں تھا انہوں نے اسے تندھنا اکیلہ چھوڑ دیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے ان کے بیٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ ناغ سنگ بہت زیادہ انڈسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ہیپا بخاری کی نیو ڈراما سے پہچان کیسا لگ رہا ہے آپ نے نگیم ترے کا ایزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہے میری چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل اکرون پریس کرنا تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فرن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیاری سی ویورڈ دل کی خرائیوں سے welcome to my channel ہیپا بخاری کا ڈراما سے پہچان بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بعد میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوکی نے اتنا بڑا فیصل لے لیا ہے یعنی ادنار سے الگ ہونے کا یہ سارا فیصل سننے کے بعد کوکی کے گھر والوں کو رویہ بہت زمبورہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوکی یہ سب کچھ بلکل برداشت نہیں کر پاتی جبکہ دوسری طرف اب اس ڈرامے میں حقیقت ساری کھل کے واضح ہو گئی ہے یعنی کوکی نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے یہ سب کچھ ادنار کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ادنار نے کوکی کو اتنا بڑا دھوکا دیا ہے ادنار کا تعلق کہکشا کے ساتھ ابھی بھی تھا اور اس نے کوکی کا نام یعنی شرمین کا نام کوکی صرف کہکشا کی وجہ سے یہ رکھا تھا کیونکہ کہکشا کو وہ پیار سے کوکی ہی کہتا تھا اس سارے معاملات کے بارے میں جب شرمین کو پتا چلتا ہے کہ کوکی جیو کہکشا کے نام پر میرا نام رکھا گیا تھا ادنار نے وہ بلکل برداشت نہیں کر پاتی یعنی وہ اپنی پہچان بلکل بھول گئی ہے اس سب کا ذمہ دار ادنار ہے کیونکہ ادنار نے اتنا بڑا دھوکا دی ہے کوکی کو جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ شرمین یہی فیصلہ کرے گی کہ اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی بلکہ اپنے خوبہ سفینہ کے پاس سلی جائے گی اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کوکی یہ فیصلہ کر لے گی کوکی جب جا رہی ہوتے اپنے گھر سے تو کوکی گھر والے یہی کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فیصلہ تم کیوں کر رہی ہو تمہیں یہاں پر کیا مجبوری ہے جس کے بعد کوکی سب کچھ بیان کر دیتی یعنی شرمین سب کچھ کہہ دیتی ہے کہ بھرہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کیا دشتہ ہے یعنی مردوں میں زندہ لوگوں کا کیا کام ہے یہ ساری معاملات کہیں یہ سب کچھ کہنے کے بعد کوکی وہاں سے غصے میں چلی جائے گی اپنی سفینہ پوپو کے پاس آ جائے گی یعنی کوکی گھر والے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اس کے پھائی اس کے والد اس کی والدہ شرمین اپنی سفینہ پوپو کے وہاں پر چلی جائے گی سفینہ پوپو سفینہ پوپو لپ شرمین کو دیکھیں گے اپنے سامنے تو وہ اگر پہلے پریشان سے ہو جائیں گی اور یہی کہیں کوکی میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنا گھر اپنے شوہر کا گھر وہی ہوتا ہے باقی سب رشتے ناتے کچھ بھی نہیں ہوتے اگر تم اپنے گھر میں بسی ہوئی خوش ہو اپنے شوہر کے ساتھ تو سارے رشتے تمہیں اچھے لگیں گے ونہ کوئی رشتہ کوئی نام نہیں ہے یہ سارے معاملات اپنی سفینہ پوپو کی ساری باتیں سنگی کوکی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے لیکن اب کوکی ادنان کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اتنے سال اس نے دھوکے میں گزارے ہیں شرمین ہوتے ہوئے بھی شرمین نہیں تھی بلکہ وہ کوکی تھی کہکشان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ادنان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے اب وہ ڈائی ورس لے گئی رہی گی ادنان سے جبکہ نیسٹ اپیسوڈ ناظرین ٹوئی سے بھرپور ہے اس ساری ذمہ داری کی یعنی کوکی ایک ساتھ جو کچھ بھی ہو گیا اس کے زندگی کے ساتھ کوکی کی والدہ اس سب کی ذمہ دار سفیلہ کو پوک قرار دے دیتی ہیں ان اس کے والد سے یہ ہی کہتی ہیں کہ آپ کی بہن نے میری بیٹی کا گھر خراب کر دیا ہے جبکہ یہ نہیں پتا کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ شرمین کے والد کیونکہ شرمین کے والد اپنی بہن کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا انہوں نے اسے تندھنا اکیلا چھوڑ دیا یہ سب کچھ اسی وجہ سے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے یہ ڈراما سے پہچان کی نیکسٹ اپیسوڈ نالسنگ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ کو ہپا بخاری کی نیو ڈراما سے پہچان کیسا لگ رہا ہے آپ نے نکیم ترے کا ازار کمیٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ایک اونڈ پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاریس ویڈیو کو اور فرنس سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ